موسیقی دو مارچ دوزار تیس کو سن جوزف کیتریڈل لالکورتی میں پہلے پاکستانی مسیحی جنرل جولین پیٹر کی رسم جنازہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی موسیقی میجر جنرل جولین پیٹر پہلے پاکستانی تھے جو اس مقام تک پہنچے اور انہوں نے پاکستان کی سالمیت اور حفاظت کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انیس سو اکتر کی جنگ میں نمائع کردار ادا کیا موسیقی 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 ان کی رسمی جنازہ کی موقع پر پاکستان کیتلف بیشپ کانفرنس کے بیشپ سہبان جبکہ ان کے کلاس فیلو کارڈنل جوزف پورس موجود تھے جنہوں نے یوکھرستی قربانی خدا کے حضور گزرانی اور اپنے دوست کی رسم جنازہ ادا کی اس موقع پر فضیلت مام آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد بیشپ آف اسلام بادوالپینی ڈائیسیس نے واضح کرتے ہوئے میجر جنرل جولین پیٹر کی خدمات پر ان کی زندگی پر روشنی ڈالی ان کے خاندان کے ساتھ اظہارے افسوس کیا اور میجر جنرل جولین پیٹر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی حلاق نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا ہم جو مسیح یسو پر ایمان رکھتے ہیں ہم اسی امید میں جیتے ہیں کیونکہ قدامن یسو مسیح ہمیں زندگی کا پیغام دیتے ہیں اور وہ زندگی جو ہمارا زمینی صبر ہے ہم اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں مگر یہ زندگی تو زمین پر ختم ہو جاتی ہے مگر قدام یسو مسیح ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہمیں دیتے ہیں آج ہم جنرل پیٹر کی آخری رسومات میں شریک ہیں انہوں نے قدام یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کی اور اسی ایمان میں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث مسیح یسو میں ٹھہرتے ہیں جس کا وعدہ خود قدامن یسو مسیح نے کیا ہے مسیح قدام میرے عزیزوں آج جب وہ اس دنیا سے پچھٹ گئے ہیں تو ہمارے کارڈینل صاحب جو ان کے کلاس فیلوس ہیں وہی ان کی آخری رسومات کی قیادت بھی کر رہے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ایک عظیم فضل ہے کہ ان کے سکول کا ساتھی ان کی آخری رسومات کے لئے موجود ہے نہ صرف وہ بلکہ بہت سے بشپ سہبان بھی یہاں پر ان کی آخری رسومات میں شریک ہیں اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کی خدمات اپنے خاندان کے لئے تو تھی مسیح کمیونٹی کے لئے بھی تھی مگر سب سے بڑھ کر ان کی خدمات پاکستانی قوم کے لئے تھی جس کے وہ سفاہ سلار بن کر واجب پاکستان میں مسلسل سالہ سال تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے میں جب یہاں کا پشپ بنا تو میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا تو وہ اس قدر ہمارے لئے عزت اور اعترام رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں آئیں گے میں آپ کے پاس چل کر آنگا تو اس بات نے ان کے اس قدم نے میرے دل کو بہت جھوا کہ وہ پاکستان کے قومی ہیرو اور ایک بڑی شخصیت ہونے کے بعد جود بھی کس قدر عظیم انسان ہیں اور وہ خود چل کر میرے پاس آئے اور ہم نے مختلف سائل پر سوچ و بچار کیا اور اس طرح ان سے میری ملاقات بطور بشپ جو پہلی ملاقات تھی میرے لئے بہت پر امید حوصلہ اور حضرتہ باعث ثابت ہو ہم سب کے لئے بہت غم کا لمحہ ہے لیکن میں غم نہیں بہت فخر کے ساتھ اگلے چاند منٹوں میں آپ سے بڑے بو کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا ان کی لائیف کے بارے میں میرے جنرل ریٹائر جولین پیٹر اگلے چاہوں گا اگلے چاہوں گا اگلے چاہوں گا جو محمد نہیں نائنٹین سیسٹی سیکس ان کی پیرنٹ یونٹ ہے فور ایف ایف نائنٹین سیوٹی ون کی وار میں فور ایف ایف کی ڈیلٹا کمپنی کو انہوں نے کمانڈ کیا جو کہ ہلی ایک مقام ہے ایسٹ انڈیا میں وہاں پہ سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے جنگ ویڈ اور اسی محاص پہ جو میجر اکرم مشانہ ایدر شہید ان کے ساتھ والی کمپنی کو کمانڈ کر رہے تھے اور اسی ماس پہ لڑ رہے تھے لیٹا کمپنی کو مشن دیا گیا تھا 1971 کی وار میں کہ انہوں نے انڈین فورسز کی سٹرائک فورس کو وہ ایک بریج ہیڈ بنانا چاہتے تھے اس سے روپنا ہے کیونکہ اس بریج ہیڈ کو یوز کر کے ان کی پوری آمد پور میں کروس کرنا تھا ایسٹ انڈیا کے اندر نور پکار میں تاکہ وہ ایڈیا کٹ آف کیا جا سکے پاکستان آرمی سے اور آرمد پور میں ان کے ساتھ 40 چالیس ٹینک تھے اور بڑے پو کے ساتھ جو ٹین تھی اس میں ایک ٹروپ آف ٹینک تھا کمانڈڈ بائی شیر جاند تاجک اور جو ان کو مشن دیا گیا تو یہ تھا کہ اینیمی اس لائن سے آگے کروس نہیں کرے گا اور اینیمی نے اس لائن سے آگے کروس نہیں کیا 40 ڈیویشن کو انہوں نے کمانڈ کیا جو کہ باک آرمی کی سٹرائک فورس سٹرائک ڈیویشن کنسیڈر ہوتی ہے اور اس میں ایکسرسائز ارخالت میں اپنا کافی نام کمائیا اسی ڈیویشن کی کمانڈ کے دوران انہوں نے سیاچل میں اپنے کنس کو بھی وزٹ کیا جو کہ ایز ای جنرل بڑا یونیک ایک فیل ہوتا ہے عمل ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں وہ پہلے کرسٹین تھے جو میجے جنرل کے اوتے تک پہنچے تو لہٰذا جنرل کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہسٹری چینج کی وہ میرے بڑے انہیں انہوں نے ہسٹری بنائی ہسٹری نہیں ہے today we have a lot of general options in the city over here and I remember 1989 جب میں سیارکورٹ میں as a second سیارکورٹ میں آیا تو تھوڑی دیر بات پتا چلا کہ a christian senior officer سیارکورٹ آئی and that was then بگیڈیر جولین بیڈیر یہ دوستی پہلے سیڈیر تھے میرے پھر میرے ساتھی بنے پھر میرے بھائی بنے پھر میرے باگ کی جگہ بھی نہیں اور اور ایک بہت اچھے دوست کی حیثیت سے ہم نے باقی باقی کھٹے مختصرا آپ کو یہ بتاؤں گا بڑی دیر پہلے انیل نے جو بات کی یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ پوزیشن ہیلی پہ نہیں چھوڑی میں ان کے ساتھ خواہ گئی دیگر مذہبی قیادت میں بشب ندیم کامران پاسٹر سہبان افواج پاکستان کے مختلف جنرلز پرگیریرز کیپٹن اور دیگر افسران نے شرکت کی اور میجر جنرل جولین پیٹر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اے ایسی خدا تو نے اپنے بندے جنرل جولین پیٹر کو اس دن سے اپنے پاس خدا کیا ہے اسے رہا درانشنی اور اکنان کی جگہ رہا موسیقی 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 اوی ماریا کیتھلک ٹی وی ریپورٹنگ پوائنٹ